سلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہار فاطمہ میں ہوں علیشہ سلیم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پانچ روزہ دورے چین کے پہلے مرحلے میں شینزن میں موجود ہیں وزیراعظم آج پارک ٹائنا بینزن فورم میں شرکت کریں گے سی پیک کا دورہ دوسرا مرحلہ پارک چینی کمپنیز میں شراکت داری کے لیے اہم سنگی میل ہے وزیراعظم کی فورم میں گفتگو ٹی وی پر گیارہ بچ کر دس منٹ پر نشر ہوگی وزیراعظم معروف چینی ہائی چیک کمپنیز کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف شینزن میوزم کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم پانچ روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں شینزن میں موجود ہیں وزیراعظم آج پارک چائنا بزنس فورم میں شرکت کریں گے سی پیک دوسرا مرحلہ پارک چینی کمپنیز میں شراکت داری کے لیے اہم سنگی میل ثابت ہوگا وزیراعظم کی فورم میں گفتگو سرکاری ٹی وی پر گیارہ بچ کر دس منٹ پر نشر ہوگی وزیراعظم معروف چینی ہائی چیک کمپنیز کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف شینزن میوزیم کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ون بیلٹ ون روڈ کو صدر شیح جن پینکہ شاندار منصوبہ قرار دے دیا ہے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں بے ونہ ترقی ہوئی شہباز شریف نے کہا کہ چینی کمپنیز کے ساتھ زراد کے شعبے میں مہائدے کیے جائیں گے امید ہے چینی قیادت ہمارا ساتھ دے گی اللہ تعالیٰ نے سرکول کی صورت میں پاکستان کو بڑا زخیرہ دیا بھارت میں نفرت کی سیاست دم توڑنے لگی لوگ سبا کے انتخابات میں چار سو پارہ نعرہ لگانے والے مودی جی کی حکومت بنانے کی حسرت دم توڑنے لگی انتخابات کے نتائش کے مطابق مودی کی پی جے پی کو بڑے اپسیٹ کا سامنا حکمران جماعت کو دو سو انتالیس نشستوں پر بڑھتری جبکہ کانگرینسی اتحاد انڈیا دو سو چونتیس نشستوں پر آگے ہے نتائش دیکھ کر گودی میڈیا بھی سٹ پٹانے لگے مودی کی دو تہائی کی خواہش حسرت بند کر رہ گئی بول بچن بھی کام نہ آئے توقع سے کم نتائش آنے پر مودی کا چہرہ لٹک گیا بھارت کی پانچ سو تینٹالیس رکنی پارلیمنٹ لوگ سبا کے انتخابات میں نتائش کا سلسلہ جاری بھارتی اجنتا پارٹی کو اپنے گھر پتر پردیش سے شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے والی بی جے پی کو آئیودیا میں ہی قراری ہار مل گئی بی جے پی کی سمرتی ایرانی بھی کانگریس کے امیدوار کشوری لال سے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار ووٹوں سے ہار گئیں ہریانہ راجستان بنگال اور مہراشرہ میں بھی کانگریس کی زیر قیادت اتحاد کا پلہ بھاری ہے موڈی جی نے انتخابات سے قبل چار سو پار کا نعرہ لگا کر دو دہائی اکثریت کا دعویٰ کیا تھا عوام نے موڈی کا خواب چکنا چھول کر دیا انتخابی نتائش پر سرمایہ کار بھی پریشان سٹاک مارکٹ گر گئی گودی میڈیا کی تو چیخیں ہی نکل گئیں موڈی نواز اینکرز نتائش دیکھ کر حواز باختا بھارتی لوگ سبا کے انتخابات میں موڈی کے کھلاریوں کا اپنے ہی گھروں کی نشستیں ہارنے کا سلسلہ بھی جاری کانگریس نے حالیہ بھارتی انتخابات میں حکمران جماعت کو بڑا افسیٹ کیا خیسیانی بلی کھمبا نوچے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے انتخابی نتائش کو اپنی فتح قرار دیتے ہوئے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ویکٹری سپیچ میں بڑے بڑے دعوے بھی کیے کہا مخالفین کے زمانتیں بھی ضبط ہو گئی ہیں تیسری بار سرکار بنانے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کامیابی کا نسلوں سے انتظار کیا تھا انیس سو باسٹ کے بعد پہلا موقع ہے کہ کوئی حکومت تیسری بار اقتدار میں آ رہی ہے بھارتی عوام نے موڈی کے بیانیے کو مسترد کر دیا خوفیہ ادارے اور آدھی عدلیہ بھی ہمارے خلاف تھی سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے انڈیا کو بچانے کا پہلا قطع اٹھایا کانگرینس رہنما راحل گاندی کی نیوز کانفرنس کہا کانگرینس نے الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے پوری ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا موڈی نے چیف منسٹر کو جیل میں ڈالا ہمارا بینک اکاؤنٹ سیز کیا اور پارٹیاں بھی توڑی سابق رکیٹر یوسف پتھان نے کانگرینس اور بی جے پی کے امیدوار کے خلاف لوگ سبھا کے الیکشن میں بڑی مارجن سے کامیابی حاصل کر لی پہلی بار انتخابات میں حصہ لینے والے یوسف پتھان نے کانگرینس کے دھیر رنجن چودری کو بڑے مارجن سے شکست دے دی آل راونڈر تر نمل کانگرینس کے امیدوار یوسف پتھان نے مغربی بنگال سے بہرام پور کی نشت پر چار لاکھ تیس ہزار چار سو کیاون بوٹ حاصل کیے کانگرینس کے رکن عدیر رجن چودری کو تین لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد بوٹ ملے پی جے پی کے ڈاکٹر کمار کو تین لاکھ تیس ہزار چھ سو پچاسی بوٹ ملے ویڈیو بنانا جرم بن گیا کراچی کے علاقے سخیح حسن سرینا مارکٹ کے قریب سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ نے فائرنگ کر کے ٹک ٹاکر ساتھ کو قتل کر دیا دون انہیں بچوں کا باپ ساتھ پاک بھارت میچ پر لوگوں کے تاثرات ریکارڈ کر رہا تھا سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی قریب سے فائرنگ کی ساتھ موقع پر ہی دم توڑ گیا پولس نے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا سیکیورٹی گارڈ نے اعتراف جن بھی کر لیا بیان میں کہا کہ اس نے اس سے قبل کبھی اسلحہ استعمال نہیں کیا نہ ہی اسے اپنی سیکیورٹی کمپنی کا نام پتا ہے غیر تربیتی آفتہ سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ اسلحہ تھامانے پر سوالات اٹھ گئے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بانی اے چیئرمن کا متنازہ ٹوٹ پی ٹی آئی قائدین کے ایف آئی اے تلبی کا معاملہ پی ٹی آئی چیئرمن بیرسٹری گوھر اور سیکیورٹری اطلاع تراؤف حسن نے ایف آئی اے میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا دونوں رہنما آج صبح ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے جلاس کے دوران ہوا سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل کے مخصوص نشستوں کی کیس کی سامان کے دوران پیچھے اسے بلے کا نشان لینے کے فیصلے پر بحث ہوئی جسس مونی بختر نے کہا مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے قانونی غلطی کی سپریم کورٹ میں توصیق کی غلطی پر ربر سٹیمپ لگائی چیف جسس نے کہا کہ ہر چیز کا ملبہ سپریم کورٹ پر نہ ڈالیں وکیل سنی اتحاد کاؤنسل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہمارے امیدوار بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی امیدوار تھے الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد امیدوار قرار دیا چیف جسس نے کہا کہ اب آپ پی ٹی آئی کو ٹھکرا کر سنی اتحاد کاؤنسل میں آ چکے ہیں اور آزاد امیدوار نہیں رہے سنی اتحاد کاؤنسل کو نہ ملنے والی مخصوص نشستوں کا مستقبل کیا ہوگا سپریم کورٹ میں اہم سامات پر دوسرے روز بھی گرمہ گرم بحث تیرہ جنوری کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے پر عدالت میں زیادہ بحث ہوئی سامات کے دوران بلے کے انتخاب نشان کا بار بار تذکرہ جسٹس منیب اختر نے کہا مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کی ایک قانونی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا سپریم کورٹ نے غلطی درست کرنے کے بجائے توسیق کی اپنے کلیک سے پیشگی معذرت کے ساتھ کہوں گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطی پر ربر سٹیمپ لگائی چیرز جسٹس نے کہا جمہوریت کی بات کرنی ہے تو پوری کریں ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ پارٹی الیکشن نہ کرائے پارٹی الیکشن کرا لیتے تو مسائل حل ہو جاتے ہر چیز کا ملبا سپریم کورٹ پر نہ ڈالیں پی ٹی آئی نے اپنے ہی لوگوں کو جمہوری حق سے محروم رکھا وکیل سنی اتحاد کانسل پیصل صدیقی نے کہا ہمارے امیدوار بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار تھے الیکشن کمیشن نے ہمیں ازاد امیدوار قرار دیا چیرز جسٹس نے کہا اب آپ پی ٹی آئی کو ٹھکرا کر سنی اتحاد کانسل میں آ چکے ہیں اور ازاد امیدوار نہیں رہے ازاد امیدوار سنی اتحاد کانسل میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کہہ سکتی تھی کہ مخصوص نشستیں ہمیں دو سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق سما چیف جسٹس پاکستان جسٹس منیب اکتر جسٹس اثر مچس اثر منولا کے درمیان جنلوں کا تبادلہ ہوا جسٹس اثر منولا نے کہا کہ اصل سٹیکھولڈر بوٹرز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہم بنیاد حقوق کے محافظ ہیں ہمیں دیکھنا ہے ووٹرز کے حقوق کا تحافظ کیسے ہو سکتا ہے ایک جماعت مسلسل شفاف موقع نہ ملے کا کہہ رہی تھی اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہمارے سامنے نہیں آئی جسٹس اثر منولا نے کہا مجھے بات مکمل کرنے دیں یہ دکھاوا نہیں کر سکتے کہ سب ٹھیک ہے بہت احترام سے اگر سچ سب بولنا شروع کریں تو وہ بہت کڑوا ہے جس پر چیز جسٹس نے کہا کہ میں تو بولتا ہوں جس پر چیز جسٹس بہت کڑوا ہے یہ بہت کڑوا ہے یہ بہت کڑوا ہے یہ کچھ گوڑتا ہی نہیں ہے تو دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے امید ہے پچیس جون کو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیں کسی دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی ہم نے انٹرہ پارٹی الیکشن کرا لیے الیکشن کمیشن نے ہم سے تیسری مرتبہ الیکشن کروائے سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے ہمیں ابھی بھی امید ہے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ پچیس جون کو یہ سیٹے ہمیں انشاءاللہ تعالی واپس ملے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیونٹی ایٹھ سیٹے ہمیں ملے جو ریزارو سیٹے ہیں سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی ہم نے دوبارہ انٹرہ پارٹیز الیکشن کروائے تین تاریخ کو چار تاریخ ہم نے نوٹیفائی کر لیے ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تر ٹام آپ نے ہم سے الیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور ہمیں یہ سیٹیپکٹ دے دیں عدلیہ مخالف بیان پر ایم کیم رہنما مصطفی کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی جبکہ فیصل وابڈا نے سپریم کورٹ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا مصطفی کمال نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں بیان حلفی جمع کرا دیا بیان میں کہا کہ بالخصوص آلہ عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں عدلیہ اور ججز کے اختیارات اور ساکھ بدنام کرنے کا تصور میں نہیں کر سکتا ادھر سابق وفاقی وزیز سینیٹر فیصل وابڈا نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا فیصل وابڈا نے توہین عدالت نوٹس پر 16 صفات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا فیصل وابڈا نے اپنے جواب میں کہا کہ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں بلکہ ملک کی بہتری تھا فیصل وابڈا نے رعوف حسن، مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپ دری عدالت میں پیش کر دیے ریاست کے خلاف سازش کا بیانیاں جھوٹا نکلا خودہ پہاڑ جونٹی بھی نہ نکلے پیچو اے رہنما عمر ایوب کی سرگودھا میں میڈیا سے گفتگو کہا تو شخانہ کیس اور عددت کیس بھی ظلم کی انتہا ہے کچھ لوگ بانی پی جائی سے خوف زدہ ہیں جہاں آئین اور کانون نہیں ہوگا وہاں اندھیر نگری ہوگی بس کر دو گوش کے نا کن لو ملک کو ترقی کرنے دو جو ڈراما رچایا گیا تھا وہ سارے کا سارا چھوٹا نکلا جو سازش کا تھا ڈراما اور دھول پیٹرے تھے سارے کہ یہ ریاست کے خلاف کچھ ہو گیا وہ سارے کا سارا چھوٹ نکلا خودہ پہاڑ نکلا کچھ نہیں چوہ بھی نہیں نکلا چونٹی بھی نہیں نکلی خوف اس لیے کیونکہ انہوں نے ملک کی بقا کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے آواز اٹھائی جس ملک میں آئین اور کانون نہیں ہوگا وہاں پہ اندھیر نگری ہوگی خدا رہا ہوش کے نا کن لو ہوش میں آؤ ملک کو ترقی کرنے دو آئین اور کانون کی بالا دستی کرو راور پنڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر احتمام تقریب کورنر کیپی نے صوبے کی حکومت کو سوشل میڈیا کی حکومت قرار دے دیا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختون خواہ دو طرح کے ہیں ایک سوشل میڈیا کا اور ایک حقیقت کا سوشل میڈیا والے کیپی کی تلاش کرنا مشکل ہے گورنر پنجاب سلیم حیدر بولے دفتر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں پی پی نے بھیرے جیسے کمزور بندے کو گورنر پنجاب بنایا اس وقت دو خیبر پختون خواہ ہے ایک سوشل میڈیا کا خیبر پختون خواہ ہے اور ایک ریالیٹی کا خیبر پختون خواہ ہے جو آپ سوشل میڈیا پر خیبر پختون خواہ دیکھ رہے ہیں وہی خیبر پختون خواہ تلاش کریں اگر آپ کو وہ خیبر پختون خواہ مل گیا تو پھر ہمیں بھی وہ بتا دیں مجھے یہ دعوہ ہے کہ کوئی بندہ اس گورنر آس پہ گیٹ پہ گیا ہو اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان اکیس دنوں میں اس کی میرے ساتھ ملقات نہ مجھا آپ کی عوام کے لیے بھی کھلیں یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے میرے جیسے کمزور اور چھوٹے بندے کو پنجاب کا گورنر بنایا آج جو اداروں پر چڑھائی کر رہے ہیں فیصلے بھی ان کے حق میں ہی آ رہے ہیں بنائی ہوئی پارٹی اور مستی اور مسلط کی ہوئی پارٹی میں فرق ہوتا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شہلہ رزا پاکستان تحریک انصاف پر پھٹ پڑی راورپنڈی میں تقریب کے خطاب میں شہلہ رزا کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں چاہیے ہم نے عوضہ اس لیے لیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ملک کیسے چلے گا ہم نے پارلیمنٹ کو تعلی نہیں لگنے دیا آج بھی وہ لوگ جو اداروں پہ چڑھائی کرتے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے یہ فیصلہ آ گیا ان کے حق میں یہ بتاتا ہے کہ بنائی ہوئی پارٹی میں اور مسلط کی ہوئی پارٹی میں کیا فرق ہے پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں چاہیے تھی آج جو ہمارے گورنرز ہیں آج جو صدر پاکستان کا عوضہ ہے آج جو دیپیٹی سپیکر کا نیشنل اسیمبلی میں عوضہ ہے یہ ہم نے اس لیے لیا کہ ایک تو پارلیمنٹ کو تعلی نہ لگے اور دوسری بات یہ کہ ہم بتائیں گے کہ سیاست کیسے ہو اور ملک کیسے چلے گا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں گے کہ غریب عوام کو بجلی کا ایک اور چھڑکا جون کے لیے فی یونٹ فی یونٹ بجلی ایک روپے نوے پیسے مزید مہنگی ہو گئی جولائی اور اگس کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں ترانوے پیسے اضافہ کر دیا گیا نیپرا کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا سارفین سے اضافی وصولیاں جون تا اگس میں کی جائیں گے اضافہ روہ مالی سال کی تیسری سہمای ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بجٹ کی تیاریاں ٹیکس تجاویز پر حکومت اور آئی ایم ایف کی ورچول بیٹھک کاروباری تنخوادار تبقے اور پینشنرز پر نئے ٹیکسز لگانے پر غور کیا گیا اشیاء ضروریہ پر یکسان جی ایس ٹی نافذ کرنے کا جائزہ لیا گیا جبکہ حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا چاہتی بلکہ ٹیکس شرح میں رد و بدل کرنا چاہتی ہے کیا الیکٹرک کے ستم زریفیاں کراسی والوں کو بتری لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا نہ مل سکا شہر میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی کی بندش عوام کا پارا چڑ گیا اور انگی ٹاؤن اور ابراہیم ہیدری سمیت مختلف علاقوں میں شدید احتجاج کیا گیا بجلی آتی نہیں اوور بیلنگ کر کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے شہریوں کی دوہائیاں جبکہ گے الیکٹرک کو لگام ڈالنے کا مطالبہ بھی کر دیا 22,000 روپے بل بر ہے خدا کی قسم پھر بھی بھائی لوڈ شیڈنگ ہے اگر کنڈے والے کنڈے ڈال رہے تو اس کے ساتھ قانونی کاروائی کی جائے نا بجلی کھا 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 کہ ہمارے میں چارجنگ آ رہی ہیں وہ اتنا اتنا بلن دے رہے ہیں کہ ہمارے بچہ بچہ بھی بجلی سے چلنا ہے 95% ہماری بلنگ ہے اور ہماری لوڈ شیڈنگ تقریباً روزارہ چودہ گھنٹے سے اوپر ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور سمیت خیب پختون خواہ میں پانچ روزارہ سدادے پولیو مہم جاری ہے 35 لاکھ سے زیاد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیوز نواب شیر سے جی نواب شیر آگا کیجئے گا پولیو مہم جاری ہے اور پانچ سال سے کم عمر تک کے 35 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت وزیر صحت موجود ہیں جی یہ بتائیے کہ جو انکاری والدین ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی اور اس کو کس طرح راضی کیا جا رہا ہے کہ پولیو کے قطرے ان کو پلائے جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جو کمپین ہے وہ لانچ ہو چکی ہے 35 لاکھ سے زیادہ بچوں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور ایسا ہے کہ جہاں پر ریفیوزل آتا ہے تو اس کے لئے ہم نے علماء کو وہاں کے علاقے کے بلدیاتی نمائندوں کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں بلکل لیا ہوا بھی ہے تاکہ وہ ان کے پاس جائیں ان کو سمجھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اگر پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تو ان کے بچے پر کیا اثرات آ سکتے ہیں کس طرح اس کی زندگی اور مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دفعہ جو ہے ریفیوزل ہے وہ کم سے کم ہوگا لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائیں گے اور آپ کے توسط سے میں ان تمام والدین کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں وہ میسیج یہ ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں کچھ علاقوں میں ہوتے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تو وہ پولیو کے بلیو کے بائی کارٹ کر دیتے تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے دیکھیں جی یہ ایک میں بتاتا ہوں کہ تھوڑے کچھ ان کو سمجھنا پڑے گا اگر کہیں پر وابڑا کا مسئلہ ہے بجلی نہیں آرہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے کیونکہ آپ نقصان جو ہیں سب سے زیادہ اپنے بچے کو دے رہے ہیں اپنے اس بچے کو جس سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں تو مہربانی کریں پولیو کو اور مسئلے مسائل سے دور رکھیں پولیو کے قطرے پھلائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور آپ کا بچہ دو اب آپ کو بتائیں کہ عدویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں بعض عدویات کی قیمت میں ڈیر گناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا قصور کے غریب عوام پریشان ہیں اسی صورتحال پر مزید جانتے ہیں نمائن دا بولیوز آصف جاویز سے جو ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہیں جی آصف بتائیے جب کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں عام عوام کی پہنچ سے میڈسن دور ہو چکی ہے اس کی وجہ ہے بڑھتی ہوئی قیمتیں آئے دن ان کی قیمتوں میں چینجنگ آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ میڈسن نہیں خرید سکتا لیکن بیماری میں میڈسن بہت ضروری ہے مرسط یہاں پر ایک کسٹرمر موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں جو میڈسن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی میں نا پچھلے ہی منت اپنی والدہ کے لیے ایک ٹیبلٹ آتی ہے پینٹوکسل ایم میں وہ لے کر گیا تھا سات سو بیس روپے کی اور اب میں آیا ہوں تو اس کی قیمت انیس سو بیس روپے ہو چکی ہے تو اس بڑھتی مہنگائی کا جو انسی میڈیکل کے شعبے میں ہو رہی ہے تو اس کا کچھ کیا جائے ہماری مریم نواز سے پر زور اپیل ہے کہ جہاں پر ساری چیزیں کم ہو رہی ہیں ادھر ہی ادھر میڈیکل کے شعبے میں بھی عدویرات کی قیمتیں کم کی جائیں جیسا کہ کسٹرمر کا یہی کہنا ہے کہ یہ میڈیسن کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے ایک گولی ہے پینٹیکسل ایم جس کی پچھلے دنوں جو قیمت تھی سات سو پچاس پاک بحریہ نا صرف پاکستان کی سمندری حدود کی محافظ ہے بلکہ بحریہ ہن اور بحریہ عرب کے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے دور حاضر اور مستقبل کے تقاضوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے پاکستان نوی گزشتہ کئی برس سے مسلسل مارڈرنائزیشن کے عمل سے گزر رہی ہے پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے لئے محفوظ سمندری تجارت کو یقینی بنانا بھی پاکستان نوی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے گزشتہ سال پاکستان نوی میں چار چینی ساختہ جدید ترین ٹائپ فیفٹی فائیو، آلفا، توگلر کلاس فریگیٹس اور رومانیا سے حاصل کی گئی یرموک کلاس آفشور پیٹرول فیسلز کی شمولیت سے پاکستان نوی کی مارڈرنائزیشن کا پروگرام تیزی سے آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ان بڑے جہازوں میں ملٹی مشن فریگیٹس اور کارویٹس شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی جدید ترین آپ دوزیں بھی پاکستان نوی میں شامل کی جا رہی ہیں پاکستان نوی میں ایک اور بڑی انڈکشن ترکی کے تعاون سے تیار کیے جانے والے چار بابر کلاس یا ملجن کلاس انٹی سب میرین وارفیر کارویٹس ہیں توگل اور بابر کلاس جہازوں کی بات کی جائے تو دونوں بنیادی طور پر ملٹی مشن پلیٹ فارمز ہیں اور آپ دوز شکن صلاحیتوں کے حامل ہیں اس کے ساتھ ہی ان دونوں کلاسز کے جہاز ستایاو اور فضا میں بے اکبک جنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں پاکستان نوی اس وقت چین سے حاصل کیے گئے ظلفکار کلاس ایف ٹونٹی ٹو پی فریگیٹس بھی استعمال کر رہی ہے جن کی تعداد چار ہے اسی طرح رومانیہ سے مزید دو بڑی آفشور پیٹرل ویزز بھی پاکستان نوی کا حصہ بنیں گی دفاعی ذراعہ کے مطابق پاکستان اپنے وسائل سے کراچے شپ یار اور انجنرنگ ورکس میں چھ جنہ کلاس فریگیٹس سیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یوں چار ظلفکار کلاس چار طغدل کلاس چار بابر کلاس اور چار یرمو کلاس کے بعد چھ جنہ کلاس فریگیٹس کی صورت میں پاکستان نوی کے پاس بیس جدید ترین جنگی جہاز دستیاب ہوں گے ان جہازوں کے ساتھ ہی زیرعاب جنگ کے لیے پاکستان نوی نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چین سے آٹھ جدید ترین ہنگور کلاس سبمرینز کی شمولیت کے لیے بھی بڑی پیش رفت کی ہے پاکستان نوی پانچ کے لگ بھگ شالو وارٹر اٹیک سبمرینز بھی اپنے بیڑے میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر جو بائجن نے غیر قانونی طور پر ختم کرنے کے لیے نئے انتظام اقدامات آدھی رات سے نافذ العمل ہوں گے جبکہ صدر جو بائجن نے وائٹ ہاؤس میں امیگریشن سے متعلق نئے اقدامات کا بازابتہ اعلان کرتے ہوئے کہا ریپوبلکنز نے میرے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا صدر بائجن کی قانون سازی پر دو طرفہ سرحدی معاہدے کو آگے بڑھانے میں ناکامی پر تنقید کہا کہ اس مسئلے کو دو طرفہ انداز میں حل کرنے کو ترجیح دینا چاہتا ہوں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے پناہ گزینوں پر پابندی کا یہ اعلان صدر بائجن اور ٹرم کے درمیان ہونے والی گریڈ ڈیبیٹ سے چند ہفتے قبل سامنے آیا مزید جانتے ہیں نمائندہ ناصر قیوم سے جی ناصر قیوم آگاہ کیجئے گا دیکھیں آج صدر بائجن نے بہت ہی غیرمتوقع فیصلہ کیا جو ان کی پارٹی لائن کے بالکل ماضی میں خلاف رہا ہے کہ امیگریشن جو ہے اس کے حوالے سے ریپبلنگی سے زیادہ جو نرم رویہ رکھتے تھے دیموکریٹس اس کے اس حوالے سے صدر بائجن کا یہ جو آج کا ایگزیکیٹیو وارڈر ہے جس میں انہوں نے صدر بارڈر جتنے بھی ان کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جو ایلیگل امیگرنٹس انٹر ہوتے ہیں یو ایسے میں چونکہ بہت سارے ایسے امیگرنٹس آتے ہیں جن کے پاس کسی قسم کے کاغذات نہیں ہوتے ہیں وہ میکسیکو سے بھی ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کئی اور ممالک سے آئے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ بارڈر گراس کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے اور جو باقی جو لیگل امیگرنٹس ہیں جتنے بھی لیگل جو مائگرنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے جن کو اپنی جان کا کوئی خطرہ ہے یا کسی اور وجہ سے وہ آتے ہیں ان کے پاس ایسے کاغذات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ایڈنفیکشن پیپرز پورے ہیں پاسپورٹس وغیرہ تو ان لوگوں کو ابھی بھی وہ کیا جائے گا انٹرٹین کیا جائے گا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً چار ہزار سے زائد افراد ہر روز ان بارڈر سے اللیگل طور پر امریکہ کو کراس کر رہے تھے یہ ان کے علاوہ نمبر ہے جو ہم آپ کا بہت شکریہ گوادر کے علاقے جنونی میں سنگل کیمپنگاڑی کے گاڑی کے ذریعے اسمگل کی جانے والی آلہ کالٹی چرز برامت کر لی گئی چرز کا وزن اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ ایک ہزار ایک سو چھتر کلو گرام اور عالمی مارکٹ میں قیمت انیس اشارہ چھے دولر ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلی سے خطرناک اثرات مرتب ہوئے جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں توفانی بگولوں سے گھروں کا برا حال ہو گیا متعدد گھر بھی تباہ ہو گئے کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئیں درخت بھی بپھر گئے بھارتی شہر بینگلوروں میں توفانی بارش سے ایک سو تینسس سال کا ریکارڈ ٹوڑ گیا بارش سے سری لنکا بھی نہ بچ سکا مونسون کے موصلہ دارس پیلتے پندرہ افراد ہلاک ہو گئے جرمنی میں شدید بارشوں کے بعد جنوبی شہر پاساؤں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کسانوں کے خوشحالی کے لیے پور عزم ہیں وزیرالہ کسان کارڈ کے تاریخ ساس پیکج کے تحت ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا کاشتکاروں کی ریجسٹریشن کا آغاز وزیر زراد پنجاب نے اگریکلچر ہاؤس میں کیا تقریب میں کاشتکاروں کی کسیر تعداد نے شرکت کی محکمہ وزارت بینک آف پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورٹ کے حکام بھی شریک ہوئے وزیرالہ پنجاب پنجاب کا کہنا تھا کہ پیکج صوبہ میں ذرعی ترقی کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا حکومت کی اولین ترجیح ذرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی ہے وزیرالہ پنجاب کسان کارڈ کے لیے اب تک آن نائن دس ہزار درخواہ سے موصول ہو چکی ہیں کسان کارڈ سے اسی فیصد سے زائد چھوٹے کاشتکار مستفید ہوں گے جبکہ کسان کارڈ کے ذریعے ڈیریک سبسیٹی بھی دی جائے گی نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید جانے کے لیے وزید کیجئے اماری ویبس سائیڈ بولنیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے